اب میں موجود ہوں عابد مجید صاحب کے پاس جو کہ مرکری کے سی او ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یوت کی ایکٹیوٹیز میں یوت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی سپانسرشپ کے ساتھ اپنی ہارڈ لائننگ کے ساتھ حاضر رہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم علم السلام کیا حال چاہلیں خیرے سے علم دلہ سر اللہ کا شکر سر یہ پوچھنا تھا کہ آج جو ایمازون کا پروگرام اور آل پاکستان مہمن فیڈرشن میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے میں مبارک بات پر شروع ہوں گا آل پاکستان مہمن فیڈرشن کے حنیف محتلانی صاحب علیہ صاحب فیصل صاحب کو کہ اتنا بڑا یوت کا پروگرام اورگنائز کیا اور اتنے شورٹ ٹائم میں کیا کہ میں حیران ہو گیا کہ فل ہاؤس جا رہا ہے ماشاء اللہ لوگ بارے تک بیٹھے ہیں زمین پر بٹانا پڑا امیزنگ گوڈ شو گوڈ شو عابد بھائی یوت کو کیا پیغام دیں گے کہ اس سے وہ کیا استفادہ حاصل کر سکتی اور کس طرح سے یوت کو ایک ہی پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ ایک بھرپور محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کسی چیز کو بھی حاصل کرنا چاہیں اس پر لگے رہے ہیں شروع میں مشکلات آتی ہیں تو وہ گیب اپ نہ کریں اور مسلسل محنت کے ساتھ وہ اپنی چیف کو اچیف کریں عابد صاحب کا بھی کہنا یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں ہماری یوت چاہے تو وہ ہر منزل تہہ کر سکتی ہے اور شکریہ سر آپ کا آپ نے اپنے خیالت کا اظہار کیا اور ایک راہ دکھائی یوت کو کہ وہ کس طرح سے اس کو اویل کریں اور آگے بڑھیں شکریہ میں آخر میں میمن ٹی وی کو بھی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر میمن فارم پہ ہر جگہ وہ ماشاءالہ بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں بہت بہت مبارک علی بھائی تینکیو سر تینکیو ری مچ